اگر آپ بھی ابھی تک پانڈے ٹیک چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کے چینل سسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولی دیڈے کے ایک اور اسٹوڈ میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے اگر بات کریں انڈین کرنسی کی تو آج انڈین روپیز ڈالر کے مقابلے تیتر روپیہ سولہ پیسن اوٹ کیا اگر پہلے اپ ڈیٹ کی بات کریں تو وہ امیجن گریٹ انڈین سیل کی طرف سے آج سے 28 اکٹوبر تک یعنی کی 24 اکٹوبر سے اور 28 اکٹوبر تک امیجن کا گریٹ انڈین فیسٹیوال سیل شروع ہو گیا اس میں آپ کوئی پروڈکٹ کریں گے تو آپ کو جرور سے جرور cashback اور exclusive discount ملیں گے اگر آپ کوئی موائل یا electronic gadget خریدیں گے تو آپ کو کچھ زیادہ discount ملے گا اگر آپ کوئی موائل یا laptop خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے description box میں کچھ link ڈال رکھے ہیں اگر آپ وہاں سے خریدیں گے تو آپ کو extra benefit ملے گی اگلی update کی بات کریں تو وہ samsung کی طرف سے samsung نے s9 users کے لیے android pi کا vita version rollout کر دیا تھا جو کہ دو ہی دن میں سارے stack اس کے download ہو گیا galaxy s9 android pi کو بہت اچھے طرح سے support کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے samsung نے announce کیا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں samsung s9 کے لیے سبھی users کے لیے android pi rollout کر دے گی اگلی update کی بات کریں تو وہ meizu کی طرف سے ایک leak میں meizu کے آنے والے meizu note 8 کی battery leak ہوئی ہے جس میں ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس کی battery capacity 36 image ہونے کی بات چل رہی ہے اگلی update کی بات کریں تو وہ qualcomm کی طرف سے processor بنانے والی company qualcomm strap dragon نے اپنا نیا processor جو mid range processor ہوتا ہے 600 series کا 675 launch کر دیا اس processor میں 3 camera support کے ساتھ بیاترین photo image stabilization دی گئی ہے اور یہ fully ai base زیادہ feature اس میں cover کیا گیا ہے اور یہ quick charge 4 بھی support کریں اچھی بات اس کی یہ ہے کہ battery efficient ہے بہت زیادہ چارج نہیں لے گا اگر آپ کی battery کا image بھی ہے تو اچھی performance دیں گا clip rate کی بات کریں تو وہ geomy کی طرف سے آنے والے me mix 3 کی دو photo leak ہوئی ہیں جو کی night vision دیکھتی ہیں اس کی low light performance بہت اچھی دیکھ رہی ہیں اور اس کی low light performance اور dynamic range ہے اس photo کی میرا تو دل دیا اگر مجھے لینا ہو تو میں اس کو ہی prefer کروں گا camera کے حساب سے کیونکہ اس کی اتنی بہترین low light performance ابھی جو پچھلے دن one plus 60 کی جو photo leak ہوئی تھی night vision کی اس سے بھی اچھی update کی بات کریں تو وہ ہے miss fit کی طرف سے آج miss fit نے اپنا miss fit ویپر 2 launch کر دیا ہے اس smart watch میں 41 mm اور 46 mm یعنی ki 1.19 inch اور 1.39 inch super ml display کے ساتھ پروسیسر کے ساتھ gps nfc جیسے فیچر سے less smart watch launch کر دیا ہے جس کی price رکھی ہے انہوں نے 3.999 روپے اگلی update کی بات کر رہے ہیں تو وہ oppo کی طرف سے ہے آج oppo نے اپنے آنے والے phone oppo a7 کا front اور back panel لکھ کیا ہے جس میں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے front panel پر 6.2 inch water drop notch کے ساتھ display آتا ہے back panel کی بات کی جائے تو اس میں double rear camera کے ساتھ اس کے نیچے rear side میں ہی fingerprint دیکھا جا سکتا ہے اگلی update کی بات کر رہے ہیں تو وہ google کی طرف سے google نے اپنے google chrome cast 3 launch کر دیا india میں جو کی google chrome cast 2 سے 15% زیادہ تیز ہے اور اس کی price 3.499 روپے رکھا ہے last update کی بات کریں تو وہ media tech کی طرف سے processor بنانے والی company media tech نے آج qualcomm snapdragon 675 کو ٹکر دینے کے لیے اپنا mid range processor launch کر دیا جو کہ media tech helio p70 یہ بھی mid range processor اور ایک بہترین processor processor ہے یہ helio p60 کا update ہے اس میں زیادہ بہتر camera performance اور battery اکٹومائیزیشن دیکھ سکتا ہے اور اس میں ai feature less کر دیا گیا ہے جو کی پچھلے version میں جو کی طرف helio p60 اتنا زیادہ improve نہیں تھا تو بس یہ تھی آج کی ساری update آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے پندر ٹک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیگلال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں برای موسیقی